بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ٹوڈے پر ویلکام اگر کھلاریوں کے ساتھ ہاتھ ہو جائے تو کھلاریوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے انہیں بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے اور ایسے ہی دکھ اس وقت عاصف علی زرداری صاحب کو پہنچا ہوا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا تھا جس وقت تحریکی عدم اعتماد آ رہے تھے ان کے ساتھ جنرل باجوہ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ انہیں محفوظ راستہ فرام کرتے ہیں تو وہ بدلے میں بلاول کو وزیراعظم کی کرسی تک پہنچانے میں مدد کر سکتے ہیں ان کے راستے میں جو حیل رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے سو انہوں نے اپنے طور پر کسی حد تک کوشش بھی کی ہے لیکن باجوہ صاحب کی جو اپنی پوزیشن تھی اور جس وقت تحریکی عدم اعتماد آئی ملک جس نہج پہ پہنچ چکا تھا ایسے میں باجوہ صاحب کو اپنے سر کی پڑھی ہوئی تھی اور جس وقت باجوہ صاحب اپنے عوضے سے سبک دوش ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے دست راست یا اپنے ایک یوں کہہ لیں کہ کندھا یا رائٹ ہینڈ کو کہہ لیں جنرل فیض کو انہوں نے ان سے ریزائن لیا اور خود ہی ایکسیپٹ کر کے جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کر فوج سے روانہ ہوئے اب بھئی اس وقت آصف علی زرداری صاحب کی خاصے اچھے چرچے تھے پی ڈی ایم کا حصہ تھے خیر مانتے نہیں ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے لیکن حکومت میں تو چلو شباز شریف کے ساتھ کام تو کر رہے تھے اور مزے سب سے زیادہ پپلز پارٹی اٹھا رہی تھی جبکہ اس تمام کی ایک قرائقہ یا عمران خان کے جتنے گن تھا وہ پہ نون لیگ نے اٹھا رکھا تھا اس لیے نون لیگ ہی تمام معاملات کی ذمہ دار ٹھہر رہی تھی اب بھئی نون لیگ نے اس وقت جو ہے وہ معاملات کو صدارنے کی حامی بھرے اور اس صدارنے کی حامی میں نون لیگ کو بلا شبا ووٹ بینک کا نقصان پہنچا ہے مگر نون لیگ کی بڑے گھر کے ساتھ یا دنیا بھار میں دوبارہ سے ریلیشن دوست ممالک کے ساتھ بڑے ہیں اب لوگ ڈپینڈ ہی نون لیگ پر کر رہے ہیں اب بھئی بلاول پاس سوائے الزام کے اور کچھ بچے ہی نہیں ہیں بلکہ ایک قریر میں کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم چوتھی بار بنا یعنی کہ نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چوتھی بار وزیراعظم بنا تو یہ پھر بھی پنگے لے گا مطلب وہ خبردار کر رہے تھے بڑے گھر کے جبکہ دوسری جانب یہ انکشاف ہو رہا ہے ذراعہ کا دعویٰ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی اسیمبلی میں جگہ ملنے کے چانس کم نظر آ رہے ہیں اس لیے آج انہوں نے میاں صاحب سے رابطہ کیا ہے